امپورٹڈ حکومت نے معیشت کے خلاف جو کھلوار کیا اس پر تمام اداروں میں تشویش ہے عمران ریاض کا اہم انکشاف کہا کہ عمران خان کی حکومت کو سازش کر کے گرایا گیا تو عوام نے اسے مسترد کر دیا اور ملکی معیشت پر اس کے اثرات پڑنا شروع ہو گئے عمران ریاض نے کہا کہ عرشت شریف نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو اسے شہید کر دیا گیا عمران ریاض نے اس حق دار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک اکاؤنٹنٹ کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا اس نے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا اب ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لانے کی بازگشت ہے ملک کو مزاق بنا دیا گیا ہے عمران ریاض نے کہا کہ خلیجی بینکوں کو ایک ارب ڈالر واپس کرنا ہے تو امپورٹڈ سرکار کا حلق خوشک ہو گیا آئی ایم ایف کے پاؤں پڑھنے کے علاوہ اسحاق ڈار کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اوپن مارکٹ اور انٹر بینک میں ڈالر کا فرق پچیس سے تیس روپے ہو گیا ہے عمران خان کے دور میں یہ فرق کبھی دو روپے سے زیادہ نہیں ہوا اسحاق ڈار کے منجمد اساس بحال کرنے کی خبر پر تفسرہ کرتے ہوئے عمران ریاض نے کہا کہ ایک طرف ملک کو لٹا دیا گیا تو دوسری طرف اسحاق ڈار کو این آر او ٹو دے دیا ہے حکومت نے بھاری تنقاؤں پر ستر سے زائد معاونے خصوصی تائنات کیے ہوئے ہیں ملکی ذرہ مبادلہ 294 ملین ڈالر کم ہو کر تاریخ کی کم ترین سطح پر 5.82 ملین ڈالر پر پہنچ گیا ہے لیکن آج بھی صرف ان کی یہی کوشش ہے کہ ہم الیکشن میں نہ جائیں اور کسی طرح عمران خان کا راستہ روک لیں سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مقدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی 46 بیسط ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے